بیہار اور جھاٹھنگ کے مددے پر سپرنگ کورٹ سے ان کو کئی بار جھاڑ ملی ہے اس کے وجہ سے وہ ہمت بھی نہیں کر سکتے اس لیے روز کوئی ایسا قانون بنائے جس سے کندر میں ان کو حض شیف کا موقع ملے اس کے لیے آج بھارتی جنتہ پارٹی نے ہماری سنگیہ روستہ پر کے اندر سرکار کس طرح خطرہ بنی ہوئی ہے اس وشہ کا پرستاؤ ہی پارت کیا ہے اس پرستاؤ کو گجرات کے مقمنطری سری نرندر موڈی جی نے رکھا اور شری شیبرال سنگھ چوہان اور شری ششیل موڈی مدفردیش کے مقمنطری جوہان اور بیہار کے ڈیانیمک کوپ مقمنطری ششیل کمار موڈی جی نے اس کا سمرتھن کیا نرندر موڈی جی نے پرستاؤ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ UPA گورنمنٹ سمدھان سے اوپر اپنی پارٹی کی ورشت نیتا شیمتی سونیا گاندھی ہے اس میں ہمارے سیٹیفکٹ کے ان کو ضرورت نہیں لیکن سرکار کے اوپر ایک نیشنل ایڈوائزری کانسل بنا کر وہ ترہ ترہ کے کانون بنانے کا ان کو کوئی ادھیکار نہیں آج کانگریس کے راج میں فیٹرلیزم سے سینٹرلیزم ہو گیا ہے اور ڈیمکریسی سے آٹوکریسی ہو گئی ایک طرف منطری منوہار کر رہے تھے سوامی رامدیب جی کا ائرپورٹ پر اور دوسری طرف دگویجے سنگ جی یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈڑتے ہوتے تو ان کو جیل میں نہیں ڈال دیتے ہیں دگویجے سنگ بتائیں کہ کیا کانگریس کی پانہ شاہ کی حکومت ہے ان کی مجال ہے ان کی ہمت دگویجے سنگ کو میں چنوتی دیتا ہوں کہ آپ کیا ایک برکتی کو بھی جیل میں ڈال سکتے ہیں کسی بھارت میں سمدھان کا راج کانون کا راج اور کانون کا راج میں کانگریس کے نیتا کو یہ ادھکار نہیں ملا کہ وہ یہ دھنکی دے کہ ہم جس سے ڈڑیں گے اس کو جیل میں ڈال دیں گے یہاں پر تانہ شاہ کی حکومت نہیں ہے یہاں سمدھان کی حکومت ہے سوامی رام دیو بھارستہ چار کے خلاف کالے دھن کا جو وشہ ہے وہ ہمارے نیتا شریلال کشن اٹھوانی جی نے بہت پہلے اٹھایا چناؤ کے وقت ہم دوگو نے اٹھایا اپنے منیفستوں میں ڈالا اس کو لے کر ہم چناؤ میں گئے اور آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے جو امید لگائی تھی کہ دیش اس کے لئے کھڑا ہوگا جب کوئی اسی عبیان کو آپ شروع کرتے ہو تو انجام تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ سوامی رام دیو کا اندولن اس انجام تک پہنچے گا اور تالہ دھن اس دیش کو واپس ملے گا ہم یہ مانتے ہیں کہ سرکار جڑی اور سہمی ہوئی کارلیمنٹ میں ہم لوگ اس سے اپنی بات منوانے میں کامیاب رہے کہ جی پی سی کا پٹھن کروایا ہم نے کہا کہ وہ دکھویجے سنگی سوامی رام دیو کی کو ریس اس کا ایجنٹ بتا رہے اور ہم نے سواد ان سے پوچھا کہ وہ بتائیں کہ وہ کس کے ایجنٹ کیونکہ وہ کانگریس کے کی ادھرکشہ مہا منتری ہیں شریفتی شونیا گاندی جی کے اور مہان سنگی کے چار منتری ان کا منوہار کر رہے کے ایرپورٹ پڑ اور کانگریس ادھرکشہ شریفتی شونیا گاندی کے مہا سچید اس طرح کا بیان دے رہے اس لیے دکھویجے سنگھ کو اپنی استفتی ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ایجنٹ دیکھو کانگریس ادھرکشہ دیکھو کانگریس ادھرکشہ مہا سپنیش پیشتی بھائی